موسیقی کمپوسٹ ایک نہایت مفید نامیاتی خاد ہے کمپوسٹ میں دیسی خاد، گلے سڑے پتے، گلے سڑے پھل اور سبزیاں، چوکر، بورا اور مٹی کو ملانے کے بعد پلاسٹک سے ڈاپ کر بند کر کے اچھی طرح سڑنے کے بعد تیار کی جاتی ہے موسیقی کمپوسٹ اور بکاشی دونوں ہی نامیاتی خادے ہیں لیکن ان دونوں میں بڑا فرق بھی ہے جیسا کہ کمپوسٹ دو سے چھ مہینوں میں تیار ہوتی ہے جبکہ بکاشی ایک سے دو ہفتوں میں تیار ہوتی ہے کمپوسٹ کے اچھی طرح سڑ کر پکنے کے لیے ستر سے اسی ڈگری درجہ حرارت کی ضرورت ہوتی ہے جبکہ بکاشی کے لیے چالیس سے ساٹھ ڈگری درجہ حرارت کی ضرورت ہوتی ہے تیسرا سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ کمپوسٹ آہستہ آہستہ زمین میں حل ہو کر دیر تک فصلوں پر سرنداز ہوتی ہے جبکہ بکاشی تیزی سے زمین میں حل ہو کر فصلوں کی بڑوتری میں مدد دیتی ہے کمپوسٹ کے اندر تمام اجزاء جو اس میں شامل کیے جاتے ہیں وہ پوری طرح گل سڑ کر خات بن جاتے ہیں ان اجزاء کے گلنے سڑنے کے عمل کے دوران درجہ حرارت ستر سے اسی ڈگری تک پہنچ جاتا ہے جس سے بیماری پھیلانے والے تمام جراسیم اور کیڑے مکوڑوں کے انڈے اور لاروے سب مر کر ختم ہو جاتے ہیں جبکہ بکاشی میں درجہ حرارت چالیس سے ساٹھ ڈگری تک برقرار رکھا جاتا ہے جس سے اس میں موجود تمام فائدمن بیکٹیریا زندہ رہ سکتے ہیں کمپوسٹ بنانے کے لئے جن اوزار کی ضرورت ہوتی ہے وہ یہ ہیں بیلچہ کمپوسٹ کے اجزاء کو مکس کرنے کے لئے لکڑی کا فریم جس کی لمبائی اور چڑائی ایک میٹر اور انچائی بیس سنٹی میٹر یعنی آٹھ انچ پھو کمپوسٹ کو ڈاپنے کے لئے پلاسٹک کی بھی ضرورت ہوتی ہے جو دور پڑھنے پر گرمی کو جذب کر کے کمپوسٹ کے اجزاء کو گلانے میں مدد دیتا ہے کمپوسٹ میں استعمال ہونے والے اجزاء یہ ہیں گلے سڑے پتے جڑی بوٹیاں گاس بوسا وغیرہ گلے سڑے پھل اور سبزیاں پرانی روٹیاں یا خراب ہوئی ڈبل روٹی اور بیکری دیسی خات بورا چوکر مٹی اور پانی کمپوسٹ بنانے کے لئے سب سے پہرے لکڑی کے فریم کو زمین پر رکھیں لکڑی کا فریم نہ ہونے کی صورت میں زمین میں ڈیڑھ میٹر گہرہ کھڑک خود کر بھی کمپوسٹ بنایا جا سکتا ہے اب اس فریم میں یا کھڑے میں پہلے بتائے ہوئے اجزاء کو تہ تر تہ دالتے جائیں اور ساتھ پانی ملاتے ہوئے پاؤں سے اچھی طرح دباتے جائیں تہ لگانے کے لئے کوئی خاص ترتیب نہیں ہے لیکن سب سے پہلے پتوں کے دو انچ موٹی تے لگائیں اس کے اوپر گلے سڑے پھل اور سبزیاں ڈال دیں اور پانی ڈالتے ہوئے پاؤں سے دباتے جائیں اس کے بعد دیسی خات پھر بورا پھر چوکر اور پانی ملاتے ہوئے پاؤں سے دباتے جائیں پھر مٹی ڈالیں اور پانی ملاتے ہوئے پاؤں سے اچھی طرح دبائیں اس کے بعد اسی ترتیب سے دوبارہ تے لگاتے جائیں اور پاؤں سے دباتے جائیں ہر تے لگانے کے بعد پانی ملاتے جائیں اور پاؤں سے پرس کرتے جائیں پانی ملاتے ہوئے اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ کمپوسٹ کے اندر نمی کی مقدار پچاس سے ساٹھ پرسنٹ سے زیادہ نہ ہوگا جب لکڑی کا فریم بر جائے تو اس کو چاروں کونوں سے اوپر کھینچیں اور جگہ بنائیں اور پھر سے اسی ترتیب کے ساتھ تے لگاتے جائیں پانچ سے چھے فریم بر جانے کے بعد اس کو پلاسٹک سے اچھی طرح ڈامپ دیں تاکہ بارش کا پانی اس میں داخل نہ ہو سکے اور دوب کی گرمائش سے اس کے اندر درجہ حرارت بڑھتا جائے اور خات تیار ہونے کا عمل شروع ہو جائے اب اس کمپوسٹ کو دو سے تین مہینوں تک اسی طرح رہنے دیں کمپوسٹ تیار ہونے کی صورت میں اطراف سے بلکل پوڈر بن کر گرنے لگے گا کمپوسٹ سبزیوں اور فلدار درفتوں کے لئے پچاس سے ساٹھ کلو گرام فی کنار یا پانچ سے چھے ٹن فی اکٹیر استعمال کی جا سکتی ہے موسیقا 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 موسیقا